موسیقی چند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لزت تو وہ ہے جی جی سے پاتا ہے اس کی تشریح ہے شائر کہتا ہے عشق آسان نہیں ہے عشق ہر حال میں فکر وہ پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے لیکن یہ ایسا جذبہ ہے جو باوجود ہزار ہاں تکلیف اور پریشانیوں کے ایک عاشقی صادق کو عزیز ہوتا ہے اس میں ایک ایسا لطف ہوتا ہے ایک ایسی لزت ہوتی ہے جو دلِ عاشق کو عزیز ہوتی ہے اور وہ ہیما وقت اسی لزت کے احساس میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ عشق کی کسک اور تڑپ میں جو لطف ہے اسے سوائے کاشک کے کوئی محسوس نہیں کر سکتا دوسرا شیر ہے آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے شائر کہتا ہے اے محبوب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میرا دل تیری محبت کے جذبے سے معمور ہے ہماری محبت کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور دل مجھے لوگوں کی جو باتیں سنواتا ہے اسے میں کب تک تیز سامنے بکتا رہوں کیوں تو بھی سنی انسنی کر دیتا ہے اگر تو میری باتیں سنتا تو میرے دل کا بوش کسی حد تک ہلکا ہو جاتا شیر نمبر تین ہے ہم نشی پوچھنا اس شخ کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے گرز جی کو میرے باتا ہے شاعر اپنے نشی وہ ہمجلی سے کہتا ہے کہ اے میرے ہم نشی تو میرے محبوب کی خوبی اور اچھائی کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھ کیونکہ جو عشق کرتے ہیں وہ بس عشق کرتے ہیں انہیں محبوب کی خوبی و خرابی سے کوئی غرص نہیں ہوتی ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ محبوب ان کے دل کو بھاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں سرشار ہیں بات کچھ دل کی ہماری تو نسل جی ہم سے آپ خوش ہوئے پھر آپ ہی گھبراتا ہے دل کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ان کی گتھیوں کو سلجھانا آسان نہیں ہوتا شاعر بھی دل کے معاملات میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کو سلجھانے کی کوشش کی مگر تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں ہمارا دل آپ ہی خوش ہوتا ہے کس بات پر خوش ہوتا ہے یہ سمجھنے سے ہم خاصے ہیں اور کبھی آپ ہی گھبراتا ہے اور اس کی گھبرات کی وجہ ہم نہیں جان سکتے محبوب کے کوچے میں پڑے رہنا ایک آشک کا مقدر ہوتا ہے لیکن جب محبوب کی بے نیازی اور بے التفاقی حد اس سے گزر جاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کوچہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے کچھ ایسی ہی کیفیت شاعر کی بھی ہے وہ کہتا ہے کہ جی کڑا کر کے میں محبوب کے کوچے سے چلا جاتا ہوں حالانکہ طبیعت کوئی گوارہ نہیں ہوتا لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں دل دشمن مجھے پھر گھیر کر اسی کوچے میں لے آتا ہے درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے شایعہ ایک آزاد منشعہ اور آزاد تبہ شخص ہے اسے کسی کا پابند رہنا گوارہ نہیں اس کے باوجود محبوب کے دام محبت میں گرفتار ہے اس لئے وہ محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے یار تو درد کی قدر و قیمت کو سمجھ اور غمزے نہ دکھا اور اس کے ساتھ تغافل نہ پرے خدا کی قسم ایسا آزاد مرد بھلا کسی کے دام میں پھستا ہے یہ تری قسمت کے وہ تیرے فریب محبت کے شکار ہے اور تیرے ظلف گراہ کی رکاستیر ہے آنے والی آئندہ اور اگلی اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ گزل نمبر تین کے اشار کی تشریح دیکھنے والے ہیں اس لئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نہیں پریس کیا ہے تو پریس کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ کو کس چیز کی ویڈیو چاہیے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں